یہ آیت پڑھ جاتی اُدْعُ الْا سبیلِ ربِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اس میں دعوت ہے اُدْعُ الْا سبیلِ ربِّكَةِ بِالْحِكْمَةِ بِالْقِزَبِ نہیں ہے یا بِالنِّفَاقِ نہیں ہے حکمت ہے وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اور ساتھ یہ ہے کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ اور اُدْعُ کے بعد یہ نہیں ہے کہ ورکہ دعوت بھی دو ساتھ جھک بھی جاؤ آگے ہے وَجَادِلْهُمْ کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے بعد اگر بات مجادلہ تک پہنچے تو مجادلہ بھی کرو یعنی جَادِلْهُمْ بِالْلَّتِهِ اَحْسَنَ وہ بھی تو قرآن ہی کا حصہ ہے نہ یہ جائز ہے کہ اُدْعُ الْعَسْبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ کو سامنے نہ رکھا جائے اور دے مار ساڑھے شار اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ سورہ کلیت اپنائی جائے کہ آگے جَادِلْهُمْ کا موقعی نہ آئے کہ آگے جَادِلْهُمْ بھی ہے ایک شعبہ اور اسی آیت میں ہے اُدْعُ الْعَسْبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْءِ ذَاتِ الْحَاسْنَةِ وَاجَادِلْهُمْ اس کاتف ہے اُدْو پر کہ دعوت بھی دو اور مجادلہ بھی کرو لیکن بِاللَّتِهِ آحسن اچھے طریقے سے کرنا مجادلہ ہی ہے مگر اچھے طریقے سے تو ایک تو یہ ہے کہ مجادلے کا ورکہ ہی نہ بھاڑ دیا جائے کہ ہم تو اچھے لوگ ہوتے ہیں مجادلہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا دین کے لیے اپنے لیت ہو سکتا ہے لیکن دین کے لیے ہم سے کسی سے مجادلہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جَادِلْهُمْ مجادلہ بھی کرو دوسرا ہے بِاللَّتِهِ آحسن کوئی کہے مجادلہ کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے ہم سے کوئی آگے پابندیاں نہیں ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے مجادلہ کرنا ہے اللہ کے کہنے پر تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے جَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ آحسن مجادلہ کرو مگر وہ مجادلہ نہ کرو جو تمہارے عرف میں تم نے اپنے ڈیروں دیاتوں پر سوٹے ڈنڈے کے لحاظ سے اپنا گھڑا ہوا ہے بلکہ وہ کرو کہ جس میں حسن ہے شریعت کے طریقے سے لیکن اگرچہ کہا اس کو مجادلہ ہی جا رہا ہے تو کچھ ایسے پاک باز ہیں جو مجادلہ کے نام سے ہی گبراتے ہیں کہ مجادلہ نہیں ہونا چاہیے مجادلہ ہونا چاہیے لیکن بطری کے حسن ہونا چاہیے کہ اسلام ہم سے مقالمہ کرائے تو ہم مقالمہ کریں گے اسلام ہم سے مجادلہ کرائے تو ہم مجادلہ کریں گے یہ مرضی تو اسلام کی ہے کہ وہ ہم سے کیا کروانا چاہتا تو پہلا جو ہے وہ مقالمہ ہے عدو الٰہ سبیل ربی قبل حکمہ مجادلہ کی بھی صورت ہے اگرچہ وہ جو علم مناظرہ میں مجادلہ ہے وہ اور ہے اور مناظرہ اور ہے لیکن جس وقت باللہ تیہی احسن کی قید سکت لگ جائے تو پھر اس مجادلے کا کوئی بھی رات نہیں کرتا یہ مجادلہ پھر محمودی ہے مضموط نہیں ہے کہ جس میں باللہ تیہی احسن کی قید موجود ہے تو یہ پورا انداز تبلیغ ہے اس پورے پر خود بھی قیم رہنا چاہیے اور اس کی لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے اور پھر جس طرح جہاں جس چیز کی کمی ہو اسے زیادہ ہائلائٹ کرنا چاہیے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال پر کہ سب سے اچھی عبادت کونسی ہے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا کسی نے پوچھا سب سے اچھی عبادت کونسی ہے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا کسی نے پوچھا سب سے اچھی عبادت کونسی ہے فرما جہاد کرنا اب سب سے اچھی تو ایک ہی ہے تو پھر یہ تین جواب کیوں ہیں اس میں بھی کمال ہے کہ تین جوابوں میں جو سوال کرنے والے ان کا باطن سرکار کے سامنے ہے کہ ایک جو ہے جس کو کہا خدمت والدین وہ جہادی بھی چوٹی کا ہے نمازی بھی چوٹی کا ہے لیکن یہ کچھ کمی ہے تو اسے پھر وہی رستہ دکھانا تھا اور جو خدمت والدین تو کرتا ہے جہاد میں کمی ہے اسے جہاد والا بتانا تھا جس کی نماز کی کمی تھی اسے نماز والا تو اس منیاد پر پھر جہاں جس چیز کی کمی ہو اگر کہیں جو ہے وہ ادو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ والی کمی ہے تو وہاں اس پر زیادہ زور دینا چاہیے اور اگر جادلہم باللہ تی آسن والی کمی ہے تو پھر اس پر زور دینا چاہیے اور اگر برابر ہے تو پھر مکمل جو ہے وہ ویسے ہی دعوت جو ہے وہ تو مکمل ہونی چاہیے کہ دین کے اندر جس طرح تبلیغ کا طریقہ ہے اس کو اسی طرح بیان کیا جائے